شریمت ہم ریمیڈی اس میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ منوس ملتی کے حساب سے پراشین سمیہ میں شادیاں کتنی ترقی ہوتی ہیں لیکن ہندو در میں بیواہ کو سولہ سنسکاروں میں سیکھ مانا گیا ہے منوس ملتی نے بیواہ کے آٹھ پرکار بتائے گئے یعنی آٹھ طریقوں سے بیواہ ہو سکتا ہے ان میں سیحصول راچس اور پیسات بیواہ کو اچھا نہیں مانا گیا ہے صرف پانچ کو یہ دھرم کے انکول مانا گیا ہے آج ہم آپ کو ان آٹھو بیواہ کے بارے بتانے چاہے ہیں ایک پہلے نمبر پہ ہے برم بیواہ لڑکا اور لڑکی کے پریوار کے سامتی سے انہیں والا بیواہ برم بیواہ کے لگتا ہے ورتمان سمیہ میں اسے ایرنج میریج کے لگتا ہے پھر ہے دیو بیواہ کسی سیوہ کار کے ملکے روپ میں اپنی کنیا کو دان دے دینا دیر بیواہ کے لگتا ہے سیوہ کار مطلب ہے بسیستہ دھارمی کا نسٹہ آمتی ہے پھر ہے آش بیواہ لڑکی والوں کی دودان ترکی بیواہ کرنا آش بیواہ کے لگتا ہے یا پہلے برامن پریواروں میں ہوتا ہے آش اور لڑکی والوں کا گودان مطلب ڈائے کا دان پھر ہے پرجا پتھے بیواہ لڑکی سے بینا پوچھے اس کا بیواہ کسی سمپن پریوار کے ور سے کر دینا پرجا پتھے بیواہ کہہ رہا ہے اس کے بعد گندر بیواہ پریوار والوں کی سہمتی کے بینا کیا گیا بیواہ گندر میں بیواہ کہلاتا ہے اسے لف میریج کہہ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں پھر ہے اصول بیواہ لڑکی کو خرید کر یعنی پیسے زمین گہنے دے کر بیواہ کرنا اصول بیواہ کہلاتا یہ بھی ہوتا ہے آش بی پھر ہے راجشت بیواہ لڑکی کی سہمتی کے بینا اس کا بھرن کر کے زبردستی بیواہ کرنے راجشت بیواہ کہلاتا ہے پھر ہے پیساچ بیواہ بیہوشی یا لاچاری کی اوستہ میں لڑکی سے سمبند بنانا اور بعد میں اسے بیواہ کرنا پیساچ بیواہ کہلاتا ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیچئے دھنیواد